باہر رحمہ الرحیم محترم ناظرین آج کا جو نسکہ ہے جو آج کی ویڈیو ہے وہ پیشاب کے بعد قطرے آنے کا سبب جس سے بنتا ہے اس کے بارے میں اور اس کا علاج بتائیں گے پیشاب کے بعد قطرے آنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مسانے میں کمزوری ہو جاتی ہے یا سردی کی وجہ سے یا پراسٹیٹ کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے بعض اوقات خون میں بہت زیادہ یعنی کہ سرد مزاجی یا اس میں بغلم پیدا ہو جانا یہ اس کی وجہ سے بھی یہ پرایبلم کریئٹ ہوتا ہے بعض اوقات یہ بخار کی وجہ سے یہ پرایبلم آ جاتا ہے اگر جسم زیادہ یعنی نزلہ زکام اور بلغم وغیرہ پیدا ہو رہا ہو تب بھی یہ پرایبلم کریئٹ ہوتا ہے زیادہ تر جن لوگوں کو پیشاب کا پرایبلم ہوتا ہے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں جو ان کے عمر بہت زیادہ ہوتی ہے پیشاب کے بعد قطرے اسی لئے آتے ہیں کیونکہ وہ ان کا پرایبلم کریئٹ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے ان کی گرفت کم ہوتی ہے بعض اوقات پرایبلم کریئٹ میں جو انہیں بڑھ بھی جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے یا جن کا پریشن ہوا ہوں اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے یا جن کو پٹوں کی کمزوری ہو قوت مدافیت کی کمی ہو قوت باہ کی کمی ہو تو ان میں بھی پیشاب کے قطرے آنا شروع ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لئے سب سے بہترین ٹوٹکا یہی ہے کہ وہ انار کا چھلکا لیں انار بھی کھائیں اور چھلکا بری خوش کر کے بری کر کے پانچ سو امجی والے کیپشول بھار سکتے ہیں اگر زیادہ مسئلہ ہے تو ہزار امجی والے کیپشول بھار کے ایک صبح ایک شام کھا سکتے ہیں دوسرا ٹوٹکا یہ ہے کہ کلونجی لے لیں پچاس گرام اور شہد اس میں محس کر لیں سو ایک گرام جتنا تو ہلمارو ماجون جیسے بنتا ماجون بنا لیں پھر آدھی چمچ صبح اور شام کھانا کھانے سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں اگر آدھی چمچ سے کوئی افاقہ نہیں ہوتا تو ایک چمچ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں جو نوجوانوں میں جن کے اندر مادہ تولید کی کمی ہے یا اس کے قطرے آتے ہیں جو مزی کے وغیرہ کے قطرے آتے ہیں جو جن میں ذکاوت حصہ آئے تو وہی سب گل کا چھلکہ استعمال کر سکتے ہیں تو خمریان یہ ایک ایک چمچ استعمال کریں اگر بہت زیادہ آئے تو دو دو چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو اس میں میٹھا ملا سکتے ہیں اور اسے صبح نار وہ کھائیں پی لیں یا کھانے کے دو گھنٹے بعد پی لیں تو یہ بہترین ریزارٹ دیتا ہے انشاءاللہ سکتے ہیں